اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فازین ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا تصیل سے سمجھ بھی ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے ڈاکٹر سید نزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے دو شہیدوں جن میں پانچ سو جہاں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زور دارتے ہیں اس طبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاولیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خراسان وغیرہ تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاولیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحت کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی دینی ہیں جنہیں حضرت عالی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا حضرت قلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بعت جو ہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہلے دار کی حیثیت سے حسن ورحسین رضی اللہ تعالیٰ نمبر انہیں تو معلوم تھا فطمہ جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمبر اسی حکمت سے جس حکمت کے تحر حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دارال خلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراو مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکر یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارال خلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمبر اپنے محاصنے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈمائندے تھے اور اس سے حضرت علی صلاح ہو گئی تھی اور تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلی نے عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی ختل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساتھ ہم سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دے اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہید ہوئے جنگ یا جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عظیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں یا نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی ترواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فرح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبطہ تھا یہ انہوں نے بڑی چھیک بات کہہ رہے ہو مانی یہ ان کی بات جنباً بھی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکین پر عذابت ہو جائے اس کے بعد تحکین میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو انہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خواد بھی تھے انہیں براہ بہرحال جو بھی بات تیہ ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معغول کر دیجئے میں معاویہ کو معغول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حمالت انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معغول کرتا ہوں اور عمر بن عاصل نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ علم اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغنی ہو گئے حضرت علی کو کافر قرار دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت انہوں نے تحکیہ کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا عمر بن عاصل بھی کافر ہو گیا سب کافر حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم توبہ کیا ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم انہوں تو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے انہوں تو کوئی کافر نہیں کیا تھا مہاراں انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور یہ بات ہم آپ پر کر لیجے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والی تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نوازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو دل میں بیٹھ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمر ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فضر کے وقت تم جاؤں وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو تو خنجرم لگ مارا رہا ہوں نے اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے شہید کرنے کیلئے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس کو اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر موار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی عمر بن العاص اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر بھی آئی نہیں سکیں یہاں دا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر موسیقی موسیقی موسیقی